بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ رکھ لوں اپنے سینے میں دبا لوں میں کسی کے ساتھ شہر نہ کروں اور آگے جو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں کسی سے بات نہ کروں عمران خان نے اس طرح سے نہیں کیا بلکہ عمران خان نے جو بھی معاملہ تھا جو بھی حقیقت تھی جو بھی عمران خان کو اپنے ویزن کے مطابق آگے اگلے دو چار سالوں کے اندر نظر آ رہا تھا عمران خان نے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تمام کی تمام چیزیں رکھتی اور آج سوتحال یہ ہے آج سوتحال یہ ہے کہ منوان جو عمران خان نے پیڈکشن تھی کی تھی پاکستان کے حالات و واقعات سے مطلق پاکستان کے معاملات سے مطلق آج پلکل ویسی سوتحال پیدا ہو چکی ہے تو آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ مان چکی ہے حالانکہ عمران خان نے جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی جو کہ جوینل باجوا کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو عمران خان نے اگاہ کر دیا تھا مطلعہ کر دیا تھا اس بارے میں بتا دیا تھا لیکن آج حالات جو ہیں ویسے بن چکے ہیں آج شباس شریف کی گورنمنٹ ہے جس کو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کہا جاتا ہے حالانکہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے یہ ایک جالی حکمت ہے منڈیٹ چور ہے اس نے عوام کا منڈیٹ چوری کیا ہے یہ فارم سنتالس فارم فورٹی سیون والے ہیں پنتالس والے نہیں ہیں فورٹی فائف والے نہیں ہیں تو آج جو سوتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں اگر پاکستان کو ہم نے بہتر چلانا ہے پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے تو عمران خان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے عمران خان کو اب لانے کے لیے عمران خان کو سسٹم میں لانے کے لیے عمران خان کی ازادی کے لیے عمران خان کی رہائی کے لیے اب بخائدہ طور پر اس حوالے سے کام شروع ہو چکا ہے اور اس کے لیے بھاگ طور شروع ہو چکی ہے اور اب چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو ہر صورت میں رہا کرنا عمران خان کو ہر صورت میں رہائی دلوانی ہے اور اس کو وزریعظم ہاؤس کے اندر بطور وزریعظم بٹھانا ہے کیونکہ یہ اصل منڈیٹ عمران خان کا ہے انتہائی اہم معاملہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا جانل آسم نیر جو کہ پاکستان کے سپہ سلار ہے آرمی چیف ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کس بہران کے اندر اس وقت جا چکا ہے اور یہ بہران کے اندر دھکیننے والے یہی لوگ ہیں جو آج اس وقت حکومتوں کے اندر بیٹھے ہیں وہ چاہے پنجاب گمن کے اندر بیٹھے ہوں وہ چاہے سندھ گمن کے اندر بیٹھے ہوں وہ چاہے وفاقی حکومت کے اندر بیٹھے ہوں یا کسی بھی سطح کی اوپر بیٹھے ہوں یہ پاکستان کی آرمی چیف سپا سلار کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ زمدار ہیں جنرل پاکستان کو آج اس تباہی کے دخانے پر لاکر کھڑا کیا ہے تو ان کے ساتھ ملاقاتیں تو ہوتی ہیں حالانکہ جنرل آسمانی نے آتے ساتھ ہی یہ جو معاملات ہیں یہ ہینڈل کیے اور مختلف ممالک کے دورے کیے اور پھر اس کے بعد عالمی سطح کی ساتھ ساتھ جو اندرونی معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی تو اس میں جنرل آسمانی نے کافی کامیابی حاصل کی جو پہلا پی ڈی ایم کا دور تھا اس میں سارے معاملات جنرل آسمانی نے سنبھالے وہ عالمی معاملات ہوں اندرونی معاملات ہوں ہر قسم کے معاملات وہ جنرل آسمانی نے سنبھالے لیکن اب سوتحال یہ ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکلتے جاری ہیں اور اگر ان کو کنٹرول نہ کیا گیا تو معاملات بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں اسی وجہ سے امران خان کی کمی جو ہے وہ شدد سے محسوس ہو رہی ہے دیکھیں ان کو جو بھی ذمہ داری دی گئی جو بھی ٹاسک دیا گیا آپ اسے اندازہ کریں کہ یہ جب سے حکمت آئی ہے اس کو ذمہ داریاں دی گئی تھی تین چار ذمہ داریاں تھے کہ آپ نے آئی میپ کے ساتھ ٹیل کرنی ہے آپ نے ان کے ساتھ ایک پاکج ڈن کرنا ہے پھر اس کے بعد ملک کے اندر مہنگائی ویروزگاری کو ختم کرنا ہے ملک کے اندر آپ نے قیمتوں کو کم کرنا ہے اپنی ساخ کو بہدر کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ہر جگہ کے اوپر تحفظ اور دفاع کرنا ہے یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو ٹاسک دیا گیا تھا لیکن مجال ہے کہ انہوں نے ایک ٹاسک کے اوپر بھی عمل درامت کیا ہو یا اس میں کامیابی حاصل کی ہو تمام کے تمام جو ان کے ذمہ داریاں اور ٹاسک دیا گیا تھے اس میں ناکامی ہوئی ہے کیونکہ ناکامی ان کا مخدر ہے ناکامی ان کا مخدر ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں جب آپ عوام کے ساتھ تھوکہ کریں گے حاکمیت دیکھیں جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا کے اوپر جو حکمرانی قائم کرتے ہیں وہ نمائندے ہیں اور وہ عوام کے نمائندے ہوں گے جو عوام جس کو چنیں گے عوام ان کو منتخب کریں گے اور عوام منتخب کرنے کے بعد ان کو یہ حق حکمرانی ملے گا لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو حکمران اس وقت بیٹھے ہیں جو حکمران طبقہ اس وقت بیٹھا ہے وہ عوام کی سپورٹ سے نہیں بیٹھا وہ عوام کی حمایت سے نہیں بیٹھا وہ عوام کی بوٹ سے نہیں بیٹھا اس وجہ سے ان کے ساتھ قدرت کی سپورٹ اور اللہ تعالیٰ کی سپورٹ نہیں ہے تو یہ زلیل و خوار ہو رہے ہیں جس بندے کو سپورٹ ملی ہے جس بندے کو ووٹ پڑا ہے جس بندے کی مجوارٹی ہے جس بندے کو اس وقت پاکستانی قوم نے سپورٹ کیا ہے وہ ہے عمران خان عمران خان کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے تو جب آپ اس طرح سے ظلم کا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں گے حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کفر کا نظام تو چلا سکتے ہیں لیکن ظلم کا نظام نہیں چلا سکتے اور عمران خان نے اس بات کو کئی مرتبہ منچن کیا کہ ملک کے اندر کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا آج جو ظلم و ستم کیا گیا ہے عمران خان کے پر عمران خان اس چیز کو فیس کر رہا ہے عمران خان اس کا مقابلہ کر رہا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ خود کا ہے کہ یہ جو حکومت ہے کہ اس قدر نہ اہل اس قدر نہ خمی اس قدر سلکش اس قدر اس قدر خرپٹ حکومت ہے کہ ان کی موجودگی میں تو کم از کم پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے ان کو نکالنا ہوگا ان کو گھر بھیجنا ہوگا اور جو صحیح معنی میں وزرعظم ہے جو عمران خان ہے اس کو لانا پڑے گا اس کو اقتدار دینا پڑے گا اس کو حکومت دینی پڑے گی کیونکہ وہی بہت کا حق دار ہے اسی کو ووٹ پڑا ہے وہی اصل میں لذب کرتا ہے حکومت کو تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں لانا ہے عمران خان کو ہر صورت میں وزرعظم کی کرسی پر بٹھانا ہے اور اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ کچھ معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں جس میں پہلے عمران خان کی توشہ خانہ کی یہ سزا موطل ہوئی ہے عمران خان کو اس میں رلیف ملا ہے آگے سائفر میں پھر اس کے بعد نکاح ولے اور آگے تمام کی تمام کیسز کے اندر عمران خان کو رلیف ملا شروع ہو جانا ہے اور یہ ابھی ابتدا ہے یہ شروعات ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف جو ظلمہ شتم دھایا گیا ہے اس کو آخر کار ایک ایک کر کے ختم کرنا ہے اور اس کے خاتمے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اب عمران خان نے رہا ہو کے باہر آنا ہے اور اس کا بندبست کر لیا گیا ہے اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اسٹابلشمنٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور جرنل آسم نے ہی نے اس کے اوپر عمل درامت کے لیے پوری اسٹابلشمنٹ کو اس حوالے سے اگاہ کر دیا ہے جو کہ بہت بڑا فیصلہ ہے موسیقی موسیقی